کیا آپ کو معلوم ہے بی ار ای ری جیم بلینڈس ٹو کیا ہے یعنی سپوکن انگلیس میں آپ کو کب بولنا چاہیے بی ار ای ری جیم بلینڈس ٹو اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے بی ار ای ری جیم بلینڈس ٹو سمتنگ از سمبڈی کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں کہنا ہو کوئی انسان کسی سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے یعنی سکل صورت میں یا دکھنے میں بہت حد تک ملتا ہے یا تقریباً اس کے جیسا ہی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی انسان کو دیکھ کر کہتے ہیں یا ویرات کولی کی جیسے لگتا ہے یا یا آدمی سلمان خان جیسا دکھتا ہے یا یا لڑکی کرینہ جیسے دکھتی ہے یعنی ان لوگوں کا سکل ان لوگوں سے بلکل ملتا جلتا ہے تو یہی پر آپ بولیں گے بیر ری جیم بلینڈس ٹو جیسے مان لیجیے اگر آپ کو کہنا ہو یا آدمی سلمان سے ملتا جلتا ہے یا بلکل سلمان کے جیسا ہے تو ایک سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے دس مین بیر ری جیم بلینڈس ٹو سلمان یعنی یا آدمی اور سلمان دونوں کا چہرہ ایک ہی جیسا ہے دونوں بلکل آپس میں ملتے جلتے ہیں اگر آپ کسی آدمی کو دیکھ کر کہیں یا ورات کولی کے جیسا ہے یا یا بلکل ورات کولی سے ملتا جلتا ہے تو ایک سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے دس مین بیر ری جیم بلینڈس ٹو ورات کولی یعنی اس آدمی کا سکل اور ورات کولی کا سکل بلکل ایک جیسا ہے یا دونوں دکھنے میں ایک جیسے ہیں مان لیجیے اگر آپ کو کہنا ہو یا نقلی پاسپورٹ اصلی پاسپورٹ کے جیسا ہی ہے تو ایک سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے یعنی یا نکلی پاسپورٹ اصلی پاسپورٹ کے جیسا ہی ہے دونوں کی سکل صورت ایک جیسی ہے جیسے مال لیجیے اگر آپ کو کہنا ہو تم بالکل اپنے پاپا کے جیسے دیکھتے ہو یا تم بالکل اپنے پاپا کے جیسے لگتے ہو تو ایک سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے یعنی تم سچ مچ اپنے پاپا میں بہت زیادہ ملتے جلتے ہو یا تقریباً اپنے پاپا کے سکل کے ہی ہو مال لیجیے اگر آپ کو کہنا ہو یا نکلی نوٹ اصلی نوٹ کے جیسا ہی ہے یا نکلی نوٹ اصلی نوٹ سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے تو ایک سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے یعنی یا نکلی نوٹ اصلی نوٹ سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے یا تقریباً اسی سکل کا ہے تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت شاندار طریقے سے سیکھا کہ بی آرہ ریجی امبلینس ٹو کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں کہنا ہو کوئی دو ناؤن بلکل ایک جیسے ہیں یا ایک جیسے دکھتے ہیں موسیقی موسیقی